حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اپنے پر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں اس لیے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناوں لہٰذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناوں گا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ ماف کرتا ہوں سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ ماف کروں گا میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قبل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی میرے بندوں اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکال لی جائے